ایسی حکومت دی ہے جو میرے بعد کسی اور کو نہیں ملے گی ایلا تیرا شکر ہے بجائنہ ملکی ملکن ناحسابہ فی ہے مجھے تنہیں ایسی حکومت دی جس حکومت کا تو کوئی حساب نہیں لے گا آل سنت واللماد کا قیدہ ہے قبر میں حساب ہوتے مگر امتی سے نبی سے نہیں ہوتا آل سنت واللماد کا قیدہ قبر میں حساب ہوتے کس کا بولیے کس کا نبی کا حساب میں ایک بات کہہ دوں قبر میں حساب امتی کا ہوتا ہے نبی کا توجہ رکھنا قبر میں حساب کس کا ہوتا ہے نبی کا نبی قبر میں جاتا ہے نبی سے حساب نہیں ہوتا امتی سے رب حساب لیتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے لیکن فرشتوں کے لیے جب حساب اور کتاب مکمل ہوتا ہے نا پھر ابو دعوت کی روایت موجود ہے روایہ تور بھی ہیں حساب کتاب کے بعد اس امتی پہ نیند کو تاری کر دیا جاتا ہے اور ہماری زبان میں نیند کو موت بھی کہتے ہیں اللہم بسمی کا اموت و احیاء الحمدللہ اللہی احیانا بادما اماتنا چونکہ نون کو موت کہتے ہیں اس لیے قبر میں جب اس امتی پہ نیند کو تاری کر دیا گیا نیند کو موت کہتے ہیں ہم نے عام امتی کو میت کہہ دیا لیکن پیغمبر کا حساب بھی نہیں ہوتا پیغمبر پہ نیند بھی تاری نہیں ہوتی پیغمبر کو مسلسل حیات ملتی ہے اس لیے نبی کو قبر میں زندہ کہتے ہیں عام امتی کو مردہ کہتے ہیں مارے تکبیل تائدار ختم لبوت حقیدہ حیات انبیاء میرے دوستو یہ میرا موضوع نہیں ہے جو میں نے عرض کیا نا اے کاش تم اس بات کو سمجھتے جو میں بات جرے باس رہے ہوں میں نے ایک اسکال کا جواب دیا ہے لوگ پتہیں کیا کہتے ہیں قبر میں کافر بھی زندہ قبر میں مومن بھی زندہ قبر میں شہید بھی زندہ قبر میں نبی بھی زندہ ارے سارے زندہ ہیں تم حیات النبی کیوں کہتے ہو میں کہتے ہیں اس لیے کہ عام امتی پر قبر میں نیند تاری ہوتی ہے نیند کو موت کہتے ہیں اس لئے امتی کو نیند کی اعتبار سے میت کہہ دیا پیغمبر پہ نیند بھی نہیں آتی اس لئے پیغمبر کو میت کہہ ہی نہیں دی سکتے یہ دونوں میں فرق تھا ہر کبھی یہ سلمان پہ جلسہ ہوا پھر میں حیات بن نبی پہ دلائل لاؤں گا قاسم نے نوتوی کا حقیدہ بیان کرو گا ہونے والا اشکالات کو صاف کرو گا قرآن کی آیتیں پڑھو گا میرے دوستوں وہ دور گزر گیا جب حیات بن نبی پہ منادلہ تھے حیات بن نبی پہ منادلہ تحقیلہ دے گا فتح شخص بات کے فیصلے تو تحقیلہ میں نخصاری علام تجھے دوں گا وہ دور گزر گیا جب تم نے مناظروں کے چیلنج کیے میں تو برکہ ہوں میں تو چیز ہوں میرے پنجنی پہ جا کے ایسرم ریڈیو پہ بیان کیے میں نے کہا آؤ نکولو بلوں سے باہر تم میرے چیلنج کو قبول کرو قرآن تبی پہ منادلہ رب کب آگی قسم جو حیات النبی کا عقیدہ نہیں رکھتا آل سنت میں سے نہیں ہے دیوبندی نہیں ہے نعرہ تکبیر تائیدارہ شبن نبوت آل سنت پر جواہت اللہ دیوبان عقیدہ حیات النبی میں نہیں مانتا تمہیں دیوبندی تم کہو مجھے متناسے مت پناہ مجھے سیح پہ مت پلاہ اپنے جل سوپے میں تنہے دیوبندی نہیں مانتا تُو قسم نبوتو یہ کہ کی دیکھو قرآن کے خلاف کہے محمد خریم ساہر امپوری کو قرآن کا منکر کہے تُو صاحب باکہ کی دیکھو قرآن کے منافقے میں تجھے دیوبندی مانو پہ میری زندگی پہ لانت ہے نہیں مانتا تمہیں دیوبندی تُو کچھ چیلنج نہیں مانتا دیوبندی تُو کچھ چیلنج میں تیرہ چیارنج کو کمون کرتا ہوں لوگیں نے کہہ دیا اس نے امت میں پیگار پیدا کیا امت میں اختلاف پیدا کر دیا اختلاف تو نے کیا میرے اختلاف کو مٹا کے رکھتا ہوں میں کہہ تو آجو اگر تم دیوبندی ہو قاسم نوزوی کے عقیدے پہ دسخط کر دے اگر دیوبندی ہے شاکھالہین کے عقیدے پہ دسخط کر دے اگر دیوبندی ہے حسین آمد مدلی کے عقیدے پہ سائن کر دے اگر دیوبندی ہے المحلت کو محل لے اگر دیوبندی عقیدہ تو نہیں مانتا میں تجھے دیوبندی نہیں مانتا تمہارے تمہارے رنگ اترتے ہیں تو اترنے دو ہم نے بڑا حصہ گالیاں کھائی ہیں ہم نے بڑا حصہ تم سے گالیاں کھائی ہیں میں اس لیے بار بار کہتا ہوں عقیدہ بیان کر بڑے زور سے بیان کر تجھے حق کب سے لے میرے کابر کی خلاف زبان درازی مک کرنا میں تیری زبان کو کھینچوں گا اور جنہ سے کھینچوں گا تو زبان درازی کر کے دکھا کوئی بات ہے جس کا جی چاہتے اپنیت کو بہت دے جس کا جی چاہتے اپنیت کو بہت دے پوری عمت کے محسن پوری عمت کے محسن اس کو تب ہو کے تیری زبان کو میں نگام دویا اللہ نے چاہا تو جلت اور طاقت سے دوں گا چیلنگ قبول کر کرو میں نے انما کی موجودگی میں کھا میں دوڑا تو نہیں ہوں میں نے کہا جو انام جو رکھائے میں اس کو دس سار انام دوں گا تم انام لو یہ انام ان کے نہیں ہوتا نہیں ہے تم لو کیوں نے لے تے انام کو لو انام وہ دور گزر گیا اب واپس جہر لگے ہیں واپس بحمد اللہ تعالی وقت آنے پہ میں لاؤں گا رپورٹیں تمہارے سامنے میں نے دوستوں سکھانا کہتے ہیں دیو بندی آل حدیث ہوگی آل حدیث ہوگی مولانا محسن کے ساتھ اب محسوس مت کرو انقریب ہو سیڈی ہیں میڈیا پر آئیں گی کتنے آل حدیث جو بندی بنے ہیں دو سیڈی ہیں آگئی ہیں ہمارکیر میں اب آپ گنتے چلے جاؤ وہ گیر وہ بیک گیر لگ گیا میں نے آج بھی یہاں مولانا سے موجود ہے میں نے آج بھی اے غیر مقلدین کی مناظر سے فون پہ کہا میں نے کہا میرے دوست میں تمہیں مشورے دیتوں تم اقیدہ بیان کرو تمہیں حق ہے مسائل بیان کرو تمہیں حق ہے اپنے مسائل پھلاو تمہیں حق ہے میرے قابل کو گالیاں مت دو تم مسائل بیان کرو میں مسائل بیان کروں گا تم دلین دو میں دلین لاؤں گا اقابل کو گالیاں دوگے میں گالی نہیں دوں گا تیری زمان روک دوں گا گالی نہیں دوں گا میں بول جاؤ میں گالیاں نہیں دوں گا میں یہ نہیں ہوگا تمہیں گالیاں دوں لیکن تمہاری زمان کو روکوں گا انشاءاللہ اور میں رب نے چاہا میں روک کر تمہیں دکھاؤں گا موت حیات کے مالک رب ہے جو دن میں زندگی رب نے رکھ دی ہے وہ کوئی نہیں چین سکتا موت رکھ دی ہے کوئی زندگی نہیں دے سکتا لیکن رب نے چاہا جن اکابر کا کھایا من کا دفاع انشاءاللہ کر دوں گا انشاءاللہ تم دیکھو کیسے دفاع نہیں ہوتا کوئی بات ہے خیر میرے دوستوں میں نے عرض کیا انوان بدل لائے گا میں نے اتنی بات عرض کی تھی نا آپ بات کو سمجھیں میں نے عرض کیا میرے پیغمبر پہ قرآن اترا میرے پیغمبر نے سنت کے مسرح بیان کیا نا تو اگر شایدی پیغمبر نے سنی ہے تو تجھے بھی سنت کیا دینی چاہیے میرے دوستوں میں بات کے مختصر کرتا ہوں آئیے پیغمبر کی تاریخ پڑھیں پیغمبر کی صیرت پڑھیں صحابہ کی مرویات کے پڑھیں کیا پیغمبر نے سنا ہے یا نہیں میں حمد بیان کر رہا تھا زرکانی کے حوالے سے جو اللہ کے نبیوں نے بیان کی ہے حضرت عیسیٰ نے حمد کو بیان کیا حضرت عیسیٰ فرمن رہے الحمدللہ اللہ جالنی کلمہ بس اللہ کا شکر ادا کر دو جس رب نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا اللہ نے مجھے جو بنایا جیسے آدم کو کن سے بنایا جیسے آدم کا باپ نہیں تھا تو میرا بھی باپ نہیں ہے حیدہ نے کہا رب نے مجھے کتاب کا انم دیا رب نے انجین کے انم دیا رب نے ترات کے انم دیا میرے دہور کے مزدوستوں میں تمہارے انم کے لئے ایک نکتہ کے دور میں بات کر دو حضرت عیسیٰ کے دور میں قرآن نہیں آیا تھا عیسیٰ سے پہلے ترات رہی عیسیٰ سے پہلے انجین آئی عیسیٰ سے پہلے زبور آئی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے رب نے انجین دی ہے بات سمجھاتی ہے مجھے زبور کا انم دیا بات سمجھاتی ہے مجھے اعتراض کے علم دیا بات سمجھاتی ہے اور عیسیٰ نے یہ کیوں کہا کہ رب نے مجھے کتاب کے علم دیا یہ کیسے فرما دیا کہ مجھے کتاب کے علم دیا اس کی وجہ سنو آنے سنت ونجواد کا مسلمانوں کا قیدہ ہے انساء الاسلام آسمان پر زندہ ہے اس نے دوبارہ آنا ہے پیغمبر کا امتی بن کے آنا ہے جب اس نے نبی کا امتی بننا ہے اس کو قرآن کے علم بھی چاہیے تھا اللہ نے آنے سے پہلے قرآن کا علم بھی دیا آنا جو تھا علم بھی دیا آنا جو تھا علم بھی دیا میں نے ایک جگہ دوستوں سے کہا قرآن کے حوالے سے میں بات کر دو مرزا قادیانی کہتے اس سر سلام فوت ہوگی آسمان پر زندہ اٹھا لیے گی ہم نے کہا بھی قرآن پڑ توجہ لگنا انی متوفی کا برافیو کا علیہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا تو پہلے وفات ہے نا اٹھانا بعد میں ہے قادیانی کہتے اب قرآن کا طرح یہ بتاتا ہے کہ پہلے اللہ نے وفات دی پھر اللہ نے اٹھا لیا ہم مانتے ہیں عیسیٰ اسوان پہ ہے لیکن پہلے موت دی اور پھر اٹھا لیا ہم نے کہا جی کیسے کہتے ہیں قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا میں تجھے وفات دیتا ہوں برافیو کا اور تجھے اٹھا لوں گا تو پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا بولیے نا آپ پریشان مت ہو جو آپ میں نے دینے ہیں پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا اب برزا قادیانی کہتے جی پہلے اللہ نے وفات کا فرمایا پھر اٹھانے کا فرمایا یہی بات تو میں کہا تو پہلے وفات دی ہے پھر اٹھا لیا میں کہا تو عقل کے اندھے تو آنکھ کا بھی اندھا تھا عقل کا بھی اندھا تھا قرآن سمجھتا بھی نہیں تھا دیکھتا بھی نہیں تھا یہ اکنے کا نقصہ تھا تو نے دیکھا تو وہ بھی یادا سمجھا تو وہ بھی یادا تیرا قصور نہیں تیرے اکل اور آنکھ کا قصور تھا بدبخت تُو نے قرآن کے اسلوب پہ گول گیا اصل مسئلہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام دھوڑے یہودی پیچھے تھے عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں چھپے اب یہودی باہر کھڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بشت تھے نا بشت تقاہی بھی تھے عیسیٰ اللہ سے دعام آگئے یا اللہ یا اللہ میری افاظت فرما اللہ نے فرمایا عیسیٰ تُو نے گبرانا نہیں ہے تجھے وفات تو میں دوں گا اللہ وفات تو دے گا یہ تو باہر کڑے ہیں میری جان لیں گے اللہ فرمایتا ہے نا عیسیٰ انہی متوفیقہ وفات میں نے دے نہیں ہے جب وفات میں دیں گا یہ تجھے مار نہیں سکتے زندگی موت میرے ہاتھ میں ان کی بس میں نہیں ہے تو یہ مارنا یہ برانا نہیں انہی متوفیقہ وہ بات میں دیں گا اللہ کیسے دوں گا یہ تو پوچھے رب نے کہا برافیوں گا تجھے اٹھا لی تو آئی ہا نہیں کہا رب نے فرمایا میں تجھے اٹھا لی تو پہلے متوفیقہ کہہ کے رب نے تسلیدی ہے رب نے کہا کہ اٹھا لیا ہے قرآن کا معنی تو یہ تھا لیکن عقل کی اندر اور آپ کے کارے تو نے قرآن کو نہ سمجھا اور اطلال عیسیٰ علیہ السلام پہ کر دیا میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی میں نے اس لئے کہا ہمارا قیدے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آئیں گے اور ایک اور میں بات کہہ دوں عیسیٰ علیہ السلام زوگ تارہ ہو میں ایک بات کہتو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں فتنے مٹانے کے لئے دنیا میں فتنے تبجھو اللہ خلال دنیا میں فتنے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فتنے کیسے مٹائیں گے دلیل سے یا طاقت سے طاقت سے کیسے مٹائیں گے دلائل کا دور تو گزر گیا دلائل میں برحان مکمل ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام اٹھائیں گے دلیل سے نہیں عمل سے فتنیں مٹھائیں گے سارے فتنیں مٹھ گئے یہودیت کا عیسائیت کا مرزائیت کا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اٹھاؤ یہ رواد مسلم ابو یعلا میں موجود ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنیں مٹھا کے پیغمبر کے روزے پہ جائیں گے پیغمبر پہ فتنہ باقی ہے نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا اب کبر پہ جائیں گے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نبی نے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حضور نے اعلان کیا فرمایے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے یہ نا لَيَنْزَلَنَّا عِسَبْنُ مَرْيَمَا اِنْحَامًا حَقَمًا عَدْلَ عیسیٰ علیہ السلام آسفان سترے گے امام حکم عدل بنت اترے گے فَلَيْحُسْلِ فَلَيْحُسْلِ بَنْنَا صلیب صلیب کو توڑ دیں گے فَلَيْحْتُلُنَّ خِمْزِير خِمْزِير کو مار دیں گے یعنی عیسائیت کو مٹا دیں گے یہودیت کو مٹا دیں گے فَلَيْحُسْلَّ عَلِيْحَنْ مَان فَلَيْحَوَلْهُ مَان کے پیش کش ہوگی عیسیٰ خطرہ دے گا جب حضرت عیسیٰ فَلَيْحَنْ مَان انشاءاللہ ہمارا سنت والجماعت کا قید ہے حسان اسلام آئیں گے میں نے اس کیا حسان اللہ کی حمد بیان کی ہے حسان سے فرمان لگے وَجْعَلَنِي اللہ تُو نے مجھے مُرْسَ دیا قوم سا عبر الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ بَحِي الْمُوْتَا بِعْذِرِ اللَّهِ حسان اسلام کر لگے وَجْعَلَنِي اللہ تُو نے مجھے مُرْسَ دیا